موسیقی اسلام علیکم آئین ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں رباب برگ سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز وفاقی وزیر داکھ لارہ صلی اللہ کی جانب سے پنجاب میں گورنر راج نافذ کرنے کی دھمکی کے پاس فوات چوتری نے بھی وفاقی حکومت گرانے کی دھمکی دے دی فوات چوتری نے کہا کہ ہم نے روڈی عمل دکھایا تو حکومت نہیں رہے گی گور کمیٹی آج پیستہ کرے گی کہ اس طرح آباد میں کب تبدیلی لانی ہے انہوں نے کہا کہ رانہ صنع اللہ بھونگی نہ مارے بلکہ گورنر رات کی شک پڑھ لیں تحریک انصاف نے سپیکر پنجاب اسمڈی کے لیے سبتین خان کا نام فائنل کر لیا سلائے کے مطابق چیئرمن پی تی آئی عمران خان اور وزیر آئی پنجاب چودی پرویز علاہی کی ملاقات میں سبتین خان کا نام سپیکر پنجاب اسمڈی کے لیے فائنل کیا گیا سلائے کا کہنا ہے کہ عمران خان پارٹی اسلاس میں پنجاب کی رہنما اسے سبتین خان کے نام پر رائے لیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر سلسلسمڈی حلیم عادل شیخ کو جام شیروں سے گرفتار کر لیا گیا سلائے کے مطابق حلیم عادل شیخ کو انٹی کرپشن والوں نے گرفتار کیا ہے سلائے کا بتانا ہے کہ حلیم عادل شیخ جام شورو انٹی کرپشن دفتر میں بیان ریکارڈ کرانے آئے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے ملک میں قبل ازبق انتخابات کی حمایت کر دی سلائے نے تصدیق کی ہے کہ نواز شریف نے پارٹی کی سینئر قیادت سے مرکز میں حکومت چھوڑنے کے آپشن پر بات کی ہے نواز شریف وزیراعظم شہباز شریف سمیت پارٹی کے عالی رہنماؤں اور پاکستان ڈیموکریٹک موپنٹ سے بھی کئی بار اس بات پر بات کر چکے ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مہیم نواز نے گزشتہ روز کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس امرتہ بندیال سے سوشل میڈیا پر سوال پوچھا ہے گزشتہ روز وزیراعظم پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے پرویز الہی کی درخواست پر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینٹ نے دوست محمد مزاری کی رولنگ کو کل ادم قرار دیتے ہوئے پرویز الہی کو وزیراعظم پنجاب نامزرد کر دیا تھا پنجاب حکومت اور اتحادیوں نے ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی خلاف تہریک قدم اعتماد لانے کا فیصہ کیا ہے ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی میں تحریک قدم اعتماد جمع ہونے کے بعد چوتر دن کے اندر کاروائی ہوگی کراچی پولیس کے مطابق مونسون کے تیسرے سپیل میں شہر اقائد میں مختلف حاصلات میں سترہ افراج آبہ حق ہوئے پولیس کے مطابق تئیس جولائی کو کرن لگنے سے دو افراج آبہ حق ہوئے جبکہ چوبیس جولائی کو لیاری آل یاکتہ بات میں کرن لگنے سے دو اپرا جان سے گئے کراچی میں آزمائی کی بنیادوں پر سیف سٹی پروڈیکٹ شروع کر دیا گیا جس میں دو مقامات پر ہائی ٹیک کیمرے نفس کیے گئے ہیں کراچی میں مجموعی طور پر پانچ کیمرے حسن اسکوائر اور بلوچ کالونی پول کے نیچے نفس کیے گئے ہیں بارہ میگا پیکسل کے کیمروں میں جدید ترین سیکیوٹی فیچرز شامل ہیں آئی سی سی نے ٹیک کیٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی جس کے مطابق بابر آسم تینوں فارمیٹ میں ٹاپ ٹری پر آنے والے دنیا کے واحد بندے باس بن گئے آئی سی سی کے مطابق انگلینڈ کے جو روٹ ٹیک رینکنگ میں پہلے نمبر پر برقرار ہیں جبکہ آسٹریلیہ کے مونیس لیبوشن دوسرے نمبر پر موجود ہیں ماروک گلوکار اور سیاستدان جواد احمد نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق و سیرے آسر عمران خان کو ایک بار پھر سخت تنقید کا نشانہ بنا ڈالا جواد احمد نے سوالی انداز میں لکھا کہ اب ملک سیاسی جماعتوں کو نہیں بلکہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو ملک کر چلانا چاہیے گلوکار نے لکھا کہ جو دیوار پر لکھا گیا ہے افسوس کہ وہ ابھی بھی کوئی پر نہیں پا رہا ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی نیوز سٹوڈیو میں فلوکت نہ ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آرین نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی